بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ چین کا بہت بڑا اہم موقع ہے جہاں چین پوری کوشش کر رہا ہے کہ پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر سکے اور پوری دنیا میں سمندری راستے سے زمینی بحری اور بری دونوں راستوں سے وہ ہر جگہ اپنی پہنچ کو بہت آسان بنا سکے پاکستان ہمیشہ سے چین کا سب سے قریبی دوست ہے اور ہر برے اچھے وقت میں دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ بہترین دوست کی طرح دیا ہے آج بھی عام توقع یہی ہے اور عوام بھی یہی چاہتے ہیں لیکن جو سی پیک کے حوالے سے مصبت تو بے شمار چیز ہیں منفی بھی بہت ساری چیزیں جو انٹرنیشنل پریس لکھتا اور دوسرے لوگ لکھتے ہیں تو اکثر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ چین کے ساتھ چین ملے گا یہ چین ملے گا یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چین چین یا چین اصل کہانی یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ظاہر ہے ملکوں کی اپنی اپنی شناخت ہو گئی اور جغرافیائی حد بندی کے ساتھ سرحدیں بھی محفوظ کر لی گئیں تمام ترقیافتہ ممالک جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بہت قربانی دی تھی اس کا سمر بھی پایا اور ترقی کے مدارش پہ تیزی سے اوپر جاتے رہے ہیں یعنی صرف یہ نہیں کہ چاند پہ پہنچ گئے بلکہ سچ میں چاند کو چھو بھی لیا انہوں نے لیکن وہ ملک جو غریب تھے احساس کمدری کے شکار تھے یا ترقی پذیر تھے انہوں نے بجائے کام کرنے کے بجائے محنت کرنے کے بجائے معاشی طور پر اس دور میں شامل ہونے کے انہوں نے آسان راستہ چننے کی کوشش کی اسکیپ کیا یا شاٹ کر تلاش کرنا شروع کیا اب صورت یہ ہے کہ اگر آپ کسی امیر شخص کے دوست ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی کمپنی یا اس کے ماحول یا اس کے ساتھ رہیں تو دو ہی صورت ہے ایک تو صورت یہ کہ آپ اپنی محنت سے آہستہ آہستہ اس قابل ہو جائیں کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز یہ تو ایک صورت یہ ہوتی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ شاٹ کٹ اختیار کریں اور اپنے آپ کو ملمے سے اپنے آپ کو بناوٹ سے اپنے آپ کو دکھاوے سے یہ ثابت کریں کہ آپ بھی ان کے صف میں کھڑے ہونے کے قابل ہیں اور اگر وہ بہت دنیا کی بہترین سوٹ میں ہیں تو آپ بھی دنیا کی بہترین سوٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے قرضوں کا بدقسمتی سے غریب ملکوں نے یعنی سب کی بات میں نہیں کر رہا لیکن عام طور سے میں جب گفتگو کرتا ہوں تو ظاہر ہے میں پاکستانی تو پاکستان کے حوالے سے زیادہ کرتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے وسائل کو استعمال میں لانے کی بجائے مسائل کھڑے کیے اور کوشش یہ کیا کہ قرضوں ہی سے سارے کام چلتے رہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم پہ قرضے 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 اور اب ہمارے ہاں کوئی بھی قرضوں سے اونچی امارت نہیں ہے یعنی پاکستان میں کسی امارت کی جو بلندی ہے وہ قرضوں کی امارت کی بلندی سے کسی طور سے بڑی نہیں ہے تو اب یہ لمحے فکریہ بھی ہے سی پیک کے حوالے سے بے شمار اچھی خواہش آدمی اور میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمیں اچھی خواہش آدمی رکھنی چاہیے لیکن چین کے حوالے سے جو ایک عام دنیا کا تاثر ہے وہ بہت اچھا اخلاقی یا مذہبی طور پر تو ہوئی نہیں سکتا بلکہ سماجی طور سے بھی بے شمار ان کے ہاں دشواریاں ہیں معاشی طور سے اس صدی میں یعنی بلکہ گزشتہ صدی سکنڈ وار کے بعد تیزی سے چین نے ترقی کی اس کے مثال ملنا مشکل ہے اب یہ سی پیک کے حوالے سے جو ان کے اغائم ہیں بہت اچھے ہیں اور اس تجارت میں پاکستان ان کا بہت امپورٹنٹ ساتھی ہے لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ چین اپنے روڈ اور ریلویس کے ذریعہ اور پورٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک تک پہنچ کر اپنے کاروبار کو وسیع کر رہا ہے جو بہت اچھی بات ہے پاکستان ان کے ساتھ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ان کے ذہن میں ہے وہ یہ کہ دیر یا سویر وہ ایک بہت بڑی فوجی طاقت بن کر بھی اُبھرنا چاہتا یہ عام خاص طور سے مغرب کے لوگوں کا خیال ہے اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ بہت ہی جو جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں اس میں جو چین کی شرائط ہے اچھے ایک بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دو بات میں ایک تو وہ ہمارے ہاں انویسٹ کر رہے ہیں جس کے نفع کے وہ برابر کے حق دار اور ہمیں دینا پڑے گا جو ہم نہیں دے پا رہے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ ہم قرضے لیے چلے جا رہے ہیں یوں تو ہم موجودہ حکومت نے سعودی سے بھی لیا یو ای سے بھی لیا ایشن بینک سے بھی لیا ورلڈ بینک سے بھی لیا آئی ایم ایس سے بھی لینے جا رہے ہیں اور چین سے بھی لے رہے ہیں تو یہ جو قرضے چڑھنے ہیں ہمارے اوپر اور شاید آئی ایم ایسی لیے تھوڑے سے جو اس کے یعنی تحفظات ہیں وہ بھی یہی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان سے لے کے چین کے قرضوں کو چین کے سود واپس کریں گے یہ اسی الارمی جس کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں اور بات چیت ہوگی اب حال یہ ہے کہ اگر گلوبل مارکٹ میں چین کو پہنچنا ہے تو پاکستان اس کا بہت ہی امپورٹن اسٹیٹیجک پارٹنر ہے ان کی انویسمنٹ ہے گوادر کے حوالے سے بہت بڑی ہے اور خیال یہی ہے کہ ان جگہوں پہ جو چین انویسٹ کر رہا ہے اس میں خام مال بھی اسی کا ہے پیسہ بھی اسی کا ہے سود بھی اسی کا ہے مزدور بھی اسی کے ہیں اور ریٹس کے بارے میں بہت ہی حیران کن حد تک کہا جا سکتا ہے کہ جو چیز دو روپے کی اس کے دس روپے ادا کیا جا رہا ہے یعنی یہ جو انٹرنیشنل خبریں ہیں اس پہ میں کر رہا ہوں اور اس کی مثال یہ ہے کہ مہاتیر کے آنے کے بعد جس انداز سے اگریسیو انداز سے جارہانہ انداز سے ملیشیا نے منع کر دیا اور اپنی تمام چیزیں چین کے ساتھ رونگ دیئے کہہ کے کہ اس پہ ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا یعنی ہم جو قرضے لے رہے ہیں ہم ادا نہیں کر سکیں گے اور یہ پہلی بار چین کو بہت زبدہ جھٹکا لگا کیونکہ ان کے خواب و خیال میں ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی چھوٹا سا ملک ان سے یہ بات کر سکتا ہے اس کے بعد سے چین نے اپنے رویے میں بھی تبدیلی کی سوفٹنس پیدا کیا اپنے جو ان کے کانٹریکٹس تھے اس کے ریٹس میں ون تھرڈ کمی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں بلکہ ہم ملکے کام کریں اسی سلسلے میں جب جاپان سے بھی ان کی معاملات چلنا ہیں جاپان نے بھی ان سے یہی کہا ہے کہ ہم اوپن مارکٹ میں گلوبل مارکٹ میں کمپوٹیشن پہ کام کرتے ہیں اور آپ کی ریپوٹیشن ایسی نہیں ہے آپ ریٹس اپنے دیتے ہیں تو جب اوپن نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں پاکستان اس میں بالکل بے بس ہے ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں تیوشات اور یعنی بے شمار ایسی چیزیں کھڑی کرنی جو ہماری نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو جائے ہم ایک جھوپڑی میں رہتے ہیں اور محل کا خواب دیکھتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے قرضیں لے لے کے لے لے کے لے کے کام چلا رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ چین پہ تنقید بڑھتی چلی جا رہی ابھی گزشتہی ورس کی بات ہے کہ سری لنکا کے ایک پورٹ پر چین نے باقاعدہ لے لیا اپنے قبضے میں کر لیا اس بنیاد پہ کہ سری لنکا نے ان کے قرضے ادا نہیں کی اس پہ سود نہیں دے سکے گویا سود نہ دینے اور قرضہ نہ دینے پہ انہوں نے سری لنکا کے اس پورٹ کو اپنے قبضے میں لے یہ ایک ہے اسی طرح کینیا میں ایتھوپیا میں جو ریل روڈ ہے اس سے جو توقعات تھی کہ اسے پروفٹ ملے گا وہ پروفٹ نہیں مل رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ پریشان ہے کہ اس کا حل کیا نکلے گا اسی اس کانفرنس میں بڑے سارے لوگوں نے یورپ امریکہ کے تو بیشتر لوگ غائب امریکہ کے تو غائب ہے بیشتر لوگ جو آ جا رہے ہیں وہ بھی کم ہیں ٹرکی نے بھی اس بار صدر ٹرکی نہیں شامل ہوئے یا نہیں ہونے جا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ چین میں جو مسلمان اقلیت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یعنی خیال یہ ان کہا نہیں سوری بلکہ خیال یہ ہے انٹرنیشنل پریس کا خیال یہ ہے کہ وہ احتجاجی طور پر نہیں گئے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے ہاں جو مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہے ہیں اس وجہ سے ہم نہیں امریکہ کبھی یہ خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو وہاں جا رہا ہے ان کے ریپریزنٹیف اور ہیڈ جا رہے ہیں وہ ضرور اس سلسلے میں بات کریں گے کہ چین میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو ان کا میار ہے یا جو ان کی ریپوٹیشن ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ سوچنے کا وقت ہے کہ جس تیزی سے ہم ان سے قرضے لے رہے ہیں یا انویسمنٹ لے رہے ہیں ہمیں بالکل پکا یقین کرنا چاہیے کہ ہم اسے ادا کر سکیں گے کیونکہ ہماری بہت طویل ساٹھ سال پرانی دوستی ہے اور کہتے ہیں کہ قرض جو ہے وہ ادھار کہتے ہیں ادھار جو ہے یہ دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی نائی وغیرہ کی دکان پر جائیں تو باہر لکھا رہتا ہے کہ ادھار محبت کی قینچی ہے اس طرح کے کچھ دو میں سلینگ سی ہوتے ہیں اور یہ بڑی حد تک یہ صحیح بات ہے بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں باپ بیٹے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں رشتہ داروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں کاروباری پارٹنرشپ میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بہت مجھے یقین ہے عمران خان صاحب وہاں موجود ہیں اور وہ اپنے ملک کے معاملات کو زیر نظر رکھے ان سے ساری بات چیت کریں گے کیونکہ ہر شخص کے لیے سب سے پہلے مقدم اپنا گھر ہے اس کے بعد پڑوس کا یا دوسرے لوگ کا تو ہمارے پرائمس سے اور مجھے یقین ہے کہ ان کے ساتھ جو ایڈوائزر ہیں سارے لوگ ہیں وہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جذبات میں یا جوش میں ہوش نہ کھو بیٹھیں اور وہ باتیں نہ کر لیں یا وہ ایگریمنٹ نہ کر لیں جس سے ہمارے لیے بعد میں دشواریاں پیدا ہوں کیونکہ ابھی بھی ہماری پوزیشن یہ ہے معاشی طور پر کہ ہم ان کے قرضوں کے سود کی ادائیگی میں بہت پرامٹ نہیں ہیں بہت زیادہ مستعد نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں تشویش ہے جو ایک آدمی کا حال ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں قرض آسمان پہ جارے ہیں مہگای آسمان پہ جارے ہیں اور ہم نے ابھی تک ایک قدم نہیں اٹھایا ہے اپنی معاشی حالت کو درست کرنے کہ ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرا کے بن کر کے الزامات لگا کے چوری بیمانی کر کے ہم ان کو کنٹرول کرنے کے ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو اپنی پالیسی بدلنی ہوگی اپنا سسٹم بدلنا ہوگا ٹیکس کا نظام بدلنا ہوگا اور ساتھ ہی سب سے پہلے اگر سچ میں عمران خان بہت سنجید ہے تو انہیں چاہیے کہ تمام تیوشات کی چیزیں جس کے بغیر ہمارے کاروبار چل سکتے ہیں زندگی ان کی امپورٹ پہ بالکل پابندی لگا ہے کم از کم دس سال اس ملک میں سختی ہونی چاہیے باہر کی چیزوں کی تاکہ اس دوران ہم وہ چیزیں خود بنانے لگے حال ہمارا یہ ہے کہ سوئی دھاگے سے لے کے بچوں کے کھلونے اور بچوں کے ملبوسات بھی چین سے آتے ہیں ایسی صورت میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کل اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا یعنی بظاہر کوئی موجزہ ہو جائے تو اور بات ہے دوسری امپورٹن بات یہ کہ جو چین کا نظام ہے کومنس نظام وہ خالص میں چین کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں بہت پوری دنیا کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ یہ نظام جبر پہ واپستا ہے جہاں انسان بلکل محکوم رہتا ہے جہاں گھر گھر کی خبریں ہوتی ہیں اور جہاں ہر آدمی قید کی زندگی اللہ نہ کرے ہم میں چونکہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے ہمارے ہاں سیکیورٹی کے نظام کو بہتر بنا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ عوام کی گرفت بھی پر بھی گرفت مضبوط کی جاری جو اچھی علامت نہیں میں صرف اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام بلکل واضح ہے کہ ہر شخص آزاد پیدا ہوتا ہے آزاد رہتا ہے اور آزاد مر جاتا ہے کسی شخصی حکومت یا کسی حکومت کا وہ سوائے قانونی معاملات کے کسی چیز کا پابر نہیں اور اس کی ٹوہ میں رہنا سورہ بقرہ تو بہت سخت کہتا ہے اس کی ٹوہ میں رہنا اس کی تلاش میں رہنا یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے عہبوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں تم بھی دوسروں کے عہبوں کی پردہ عہبوں کو تلاش کرنا اس کی ٹوہ میں رہنا اور ہر آدمی پہ کیمرے کی نظر رکھنا معاشرے کو جیل خانے میں تبدیل کر دیتا ہے اچھا معاشرہ ہرگز 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 نہیں بنتا ہے اور ہم کبھی بھی ہو سکتا ہے طاقتور بن جائے لیکن محذب ملک میں یا محذب قوم میں ہمارا شمار نہیں ہوتا آزادی تمام چیزوں پر سب سے اہم ہے اور عوام کے حقوق کی ادائیگی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی سے خوشحالی کا درس ملتا ہے اب ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ چین کی دوستی جو ہے وہ چین ہمیں دے دے چین میں نہ باندے زنجیر میں نہ باندے اور ہم اتنا ہی قرض لیں جتنا بہ آسانی اپنی جیب سے ادا کر سکے اللہ حافظ